اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر راجنپور پاکستان اہلہ دیز شعبہ خدوت خلق کی جانب سے زلہ راجنپور کے مطلب علاقوں میں خوشک راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے جس میں دو سو پچاس گھروں میں خوشک راشن کپڑے جوتے اور کیمپ تقسیم کیے گئے سلاب زدگان متاثرین کے علاقوں میں ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور ان کے گھروں میں جا کر ٹوکن دیے جاتے ہیں ایک جگہ جمع ہو کر خوشک راشن کپڑے جوتے اور کیمپ تقسیم کیے گئے ان خیالت کا اظہار مرکزی امیر جماعت اہل حدیث صوبہ پنجاب عبد الرشید اجازی نازم آلہ حافظ محمد یونس اور مرکز قائدین حافظ منظور چودری منور علی امران دریش شکردیگر نے خوشک راشن تقسیم کرتے ہوئے اور سلاب زدگان کے لیے امداد جاری رکھی جائیں گی راجنپور تفصیلات کے مطابق راجنپور کے مطلب علاقوں میں شعبہ خدمت خلق مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے زلہ راجنپور میں سلاب زدگان متاثرین کی مالی معاملت کے لیے خوشک راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے جس میں دو سو پچاس گھروں میں خوشک راشن کی تقسیم کے لیے ٹوکن دیے گئے مرتفع علاقوں میں ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور ان کے گھروں میں جا کر ٹوکن فراہم کیا جاتے ہیں اور ان کو جگہ کا انتہاب کر کے راشن تقسیم کیا جاتا ہے